نمشکار سبٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیشے نو ستمبر شنیوار صبح سوہ چھا بجے راجستان کی بڑی خبریں نئی دلی میں آج نو سے دس ستمبر کو ہونے والی جی ٹوینٹی سمیٹ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہے جی ٹوینٹی میمبرز کی مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اٹلی کے پردان منتری جورجیا میلونی کے بعد برٹین کے پردان منتری رشیر سنک اپنی پتنے اکشتہ مورتی کے ساتھ نئی دلی پہنچے ہیں انہیں کندری راجمنتری اشونی چوبے نے ریسیر کیا پردان منتری بننے کے بعد سنک پہلی بار بھارت آئے ہیں جوپان کے پردان منتری فومیوں کشیدہ بھی اپنی پتنے کے ساتھ دلی پہنچے جی ٹوینٹی سمیٹ کے دوران پردان منتری مودی پندرہ ورڈ لیڈر سے بائی لیٹرل بات چیت کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان میں سے تین دوی پکشے وارتہ آج ان کے آواز پر ہوگی پی ایم آج امریکہ بانگلہ دیش اور موریشہ سے دوی پکشے بات چیت کریں گے وہیں امریکہ راجپتی جو بائیڈن شام چھ پچپن پر بھارت آ رہے ہیں سانکے مکہ منتری شوگ گہلوت کا شکر وار کو سیکھ کر کے سانگلیا پیٹ جانے کا کارکرم تھا جہاں وہ شریخ ہیما داس جی مہاراج کے پونے تھی کارکرم میں شرکت کرتے لیکن مکہ منتری شوگ گہلوت کے ہلیکاپٹر کو سیکھ کر جانے کے انمتی نہیں دی گئی جس کے چلتے انہیں اپنا یہ دورہ رد کرنا پڑا گرہ منترالہ کے اور سے جی ٹوینٹی کی بیٹھا کے چلتے انہیں سیکھ کر جانے کے انمتی نہیں دی گئی رہسام کانگریس پرباری سکجندر سنگر اندھاوہ نے کانگریس میں بڑے پدوں پر بیٹھے نیتاؤں کے پریواروں کو جوہدہ پد دینے پر نشانہ سادھا ہے سکجندر سنگر اندھاوہ نے کہا میرے پاس ٹکٹ مانگنے کے لیے ایسے اپڈکیشن آ رہے ہیں ان میں باپ منتری بیٹا بیٹی ادھاکش اسی پریوار کے دوسری صدر سے کچھ اور پد اوپر ہیں ایسا کیسے چلے گا اگر ایک ہی نیتا کا پریوار سب پد لے لے گا پھر یہ یود کانگریس کا کارکرتہ کہاں جائے گا جب تک بڑے ریڈر اپنے پریوار کو پیچھے نہیں کریں گے کانگریس کی کارکرتہ پارٹی کے لیے محنت کیسے کرے گا رندہوہ پردیش کانگریس مکھیارے میں یود کانگریس کی بیٹھک میں بول رہے تھے ملی کارجن کھڑ کے راجے صبح میں بے پکش کے نیتا ہیں انہیں جی ٹوینٹی کے ڈینر میں انوائٹ نہ کیے جانے کو لے کر راہل گاندی نے برسل سے نشانہ سادھا ہے کانگریس ادھیکش ملی کارجن کھڑ کے کو نو ستمبر کو ہونے والی جی ٹوینٹی نیتاؤں کے ڈینر میں نہیں بلائے گیا یہ ڈینر راستفتی جواب دی مرمود دیں گی اس پر تامیل نادو کے کانگریس نیتا موہن کمار منگلم نے کہا ہے کہ موڈی ہے تو منو ہے کھڑ کے کو اس لیے نہیں بلائے کیونکہ وہ دلیت ہیں وہیں چھتیس گھڑ کے سی ایم بھوپیش پاگیل نے کہا کہ ایسا ایمتی کا سممان کیا جانا چاہیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق موہن کمار منگلم نے یہ بھی کہا پی ایم نارینڈر موڈی مہاشی منو کی وراثت تھامے ہوئے ہیں ایسے کئی ایونٹس ہوئے جوہاں نیچلی جاتی کے نیتاؤں کو نہیں بلائیا پھر راستفتی رامنات کومین کو آئیودھیا کے رامندر کے بھومی پوجن میں آمنترت نہیں کیا راستفتی درابدی مرمو کو نئی سنسط کے ادھگھاٹر میں نہیں بلائے گیا راجستان میں سنکٹ کے بیچ بجلی کی ڈیمان میں لگاتار بڑھ ہوتی رہی ہے جس قارن ارجہ ویبھاگ کو مہنگی در اوپر بجلی خریدنی پڑھ رہی ہے اینرجی ایکسچین سے دس رپے پرتی یونٹ تک بجلی خریدی جوہا رہی ہے کوئلے کے آپورتی کے لیے کول انڈیا کو ایڈوانس پیمنٹ کیا جوہا رہا ہے پردیش میں پورا اگست مہنسون فی کا رہا جس قائم لگاتار بجلی سنکٹ پڑھتا جوہا رہا ہے اب سترہ ہجار میگاوار تک بجلی کی ڈیمان بڑھ گئی ہے بجلی کے اتبادن میں کمی کی قائم لگاتار مانگ بڑھ رہی ہے گریڈ تھارڈ اشار اردک شکیق بھرتی پرکشا میں پاس اب بھیارتیوں کی سیکر جلہ آمنٹن سوچی کے بعد اب شنیوار کو کاؤنسلنگ شروع کی جائے گی پردیش کی پورانے وے نئے جلے میں سیکر کو آشا کین روپ زیادہ پی ٹی آئی ملے ہیں پی ٹی آئی کے لگنے سے سکولوں میں کھیل کت بڑھنے کے ساتھ ہی جلہ ویراج سریع پرتیوگیتائیں ہوں گی جس سے جلے کی کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا سیکر جلے کے دو سو اکیس پی ٹی آئی ملے ہیں حالانکہ اس کے بعد بھی بہت سے سکولوں میں پی ٹی آئی کے پتر ایکت رہیں گے مہاراست کے مکھے منتری ایکنات شندے آر شنیوار کو ادھے پوروارٹی پہنچیں گے پی پورو منتری راجندر سنگھ گوڑا کے بیٹے شیوام کے جنم دن کارکرم میں شامل ہونے آئیں گے شندے گوڑا گاؤں ستیتر لیبرٹی فارم ہاؤس پہنچیں گے کارکرم کے مطابق سی ایم شندے شنیوار صبح ساڑھے ساتھ بجے مہاراست سے روانہ ہوں گے شندے یہاں سب سے پہلے لیبرٹی فارم پر پریس بارتہ کریں گے اس کے بعد گاؤں میں لگ رہے ہیلتھ گیپ جائیں گے ریسان کے ٹونک جلے کی نوائی میں کانگریس نیتا پریانکا گاندھی 10 ستمبر کو اندرہ رسوئی گرامینی یوجنا کی شروعات کریں گی اندرہ رسوئی گرامینی یوجنا کی شروعات کو لے کر تیاریاں یہ دوسطر پر چول رہی ہے جلائے گاؤں کے ویویکا ننج موڈل سکول میں یوجنا کا شبارم کرنے کے پاتھ کانگریس نیتا پریانکا گاندھی کا جن سبھا کو سمبودھت کرنے کا کائکرم ہے سبھا میں مکہ منتر شوگہلود، پردیش پربھاری سکجندہ سنگھر اندھاوہ پردیش ادیکش گوون سنگھ ڈوٹوسلا سمیت ورسٹ کانگریس نیتا اور منتری موجود رہیں گے راجسان بی جی پی کے ورس نیتا اور رامگڑ کی پورو ویدھائک جاندیو آہو جا نے کہا کہ پارٹی اکٹوبر مہا میں ٹکٹ دینا شروع کرے گی ابھی پریورتن یاترہ کے ذریعے کانگریس سرکار کا پریورتن کرنے پر جو رہے گا بی جی پی میں دو سو کے دو سو ویدھان سبھا کا چناؤ لڑنے والے پرتیاشی مکہ منتری کے دعویدار ہیں باقی ویدھان سبھا چناؤ تو پردھان منتری نارین رموڈی اور کمل کے پھول پر ہی لڑا جائے گا بارمن ویدھان سبھا کی کانگریس ویدھائک میور آم جن نے اپنی سرکار کے خلاف کالکٹریٹ کے آگے پندر ستمبر سے دھرنے پر بیٹھیں گے اس کو لے کر سیہ مشوک گہلوت کو چٹھی لکھی ہے ویدھائک نے چٹھی میں لکھا ہے کہ شہر ویگرامین علاقوں میں پانی کی سمسیا کو لے کر کئی بار جلدائے ویبھا کے عدیقاروں کے ساتھ میٹنگ کی اور نردیشت کرنے کے باوجود پانی کی سمسیا جس کی تصب بنی ہوئی ہے آخر کار پریشان ہو کر پانی کی سمسیا کی سمدھان کے لیے پندر ستمبر سے بارمن ویدھ جلہ کالکٹریٹ کے آگے لوگوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھوں گا ڈنگرپور کے انڈسٹریل ایریا میں ستیت کریہ ویگرہ سہکاری سمیتھی کا نو سال پہلے بنا 21 لاکھ روپے کا گودام گھٹیاں نرمان کی چلتے ڈھائ گیا گودام میں مڈے میل کے گیوہوں کی کٹے بھرے ہوئے تھے حالانکہ حادثے میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی کیوی ایس ایس پرابندہ نے گیوہوں کے کٹوں کو دوسرے گودام میں شفٹ کروایا ہے کریہ ویگرہ سہکاری سمیتھی ڈنگرپور کی اوڑ سے سمگر سہکاری ویقاس پر یوجنا کے تیت 21 لاکھ روپے کی لاغت سے سال 2013 میں گودام بنانے کا کام شروع کیا تھا سال 2015 میں گودام بن کر تیار ہو گیا آم آدمی پارٹی کے راجستان پردیش اپاد دیکش اور پورو ویدھائیگ دیوینڈر کٹارا نے کہا کہ پارٹی راجستان کی سبھی 200 سیٹو پر چناؤں لڑے گی راجستان کی جنتہ کے لیے آم آدمی پارٹی چھائے گارنٹی دے رہی ہے جسے پورا کیا جائے گا آم آدمی پارٹی کے پردیش اپاد دیکش دیوینڈر کٹارا جلہ دیکش ویپن کوٹیڈ اور جلہ مہمتری بھارت جوشی نے کہا پارٹی نے دلی اور پنجاب میں جس طرح سے جنتہ کو گارنٹی دی ہے اور سرکار بننے پر پورا کیا اسی طرح راجستان میں بھی گارنٹی دے رہی ہے دھولپور کے شکشہ ویبھاگ میں کارت ایک انیسٹر سائے کے ویبھاگ کو بینہ سوچنا دیئے ہی آوکاش لینے اور پھر تیس دن کی چھٹی کارٹ واپس پہنچنے پر ماملہ پرکاش میں آنے پر اس بابو بھوجینڈر سنگھ کو سرمتھرا سی بی آئی نے نوٹس دے کر کاریمت کر دیا بابو بھوجینڈر نے اس نوٹس میں کانٹ شارٹ کر کے انوپستیت کو اپستیت دکھا دیا اس کی جانچ ہوئی جس کے بعد بابو کو راج کی اوچھ مادمک ویدیالے مڑھا کانک رولی سیپوں بھیج دیا گیا ماملہ سرکھیوں میں آنے کے بعد اب شکشہ ویبھاگ کے ہاتھ پر پھولے ہوئے ہیں خوبصور ہے دنیا کو نہیں دیکھ سکنے والے درستی باد ہی تھی یوان اور ان کے پریجنوں کے لیے اچھی خبر ہے اب وہ اپنی پڑھائی آگے جاری رکھ سکیں گے اس کے علاوہ جنجنوں میں رہ کر پرتیوگی پریقشاہوں کے تیاری بھی کر سکیں گے دکالے میں اتیا دھونک تقنیقی مشین لگائی گئی ہے یہ مشین ویشش طور پر دستی بادت بالک اور یوان کے لیے ہے اس مشین میں ویشش پرکار کا سکینر لگا ہوا ہے یہ سکینر پہلے پستک کو پڑھتا ہے پھر کمپیٹر میں لگے ویشش سوفٹویر کے مادہم سے سمجھ کر سپیکر سے سناتا ہے اس کے مادہم سے بالک کسی پرتیوگی پریقشاہ کے تیاری کر سکتے ہیں گوندی میں آمجن بزلی کی کٹوتی سے بری طرح سے پریشان ہے شہر اور گاؤں میں کئی جگہ بزلی ویبھاگ کے خلاف دھرنا پردرشن کیا جارہا ہے پر سمجھان دور کی کوری نظر آ رہی ہے رائسان سرکار میں کھیل منتر اشوک چاندرہ نے شکروار کو کلیکٹریٹ کے باہر بزلی ویبھاگ کے خلاف دھرنے پر بیٹھ گئے چاندرہ نے بزلی ویبھاگ پر لاپروہی کاروپ لگایا تو فیلال اس بلوٹن میں اتنا ہے پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ